تجارت کے بہانے برے سغیر میں آنے والی یسٹ انڈیا کمپنی کا اس خیطہ میں اثر و سوخ بڑھا تو برے سغیر میں برہ راست برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی وقت نے ایک بار پھر کروٹ لی اور انیس سو سنتالیس میں اس خیطہ پر برطان ویراج کا اختتام ہوا مگر آج بھی برے سغیر کے مختلف حیثوں میں برطان ویراج کے نقش ضرور دیکھنے کے ملتے ہیں دکھائی دینے والی یہ بارہ دری بھی برطانوی رائی سے تعلق رکھتی ہے جو کہ کرنل ڈیویڈ روز کی قبر کے اوپر برطانوی حکومت کی جانب سے اعزازی طور پر بنائی گئی تھی آج بھی لئیہ شہر کے ساتھ موجود ہے کرنل ڈیویڈ روز جن کی معلوم معلومات کے مطابق وہ کسی زمانے میں بنگال لارمی میں کرنل دے وہاں سے لئیہ میں بطور کمیشنر تائنات ہوئے لئیہ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور تین ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو لئیہ میں فوت ہوئے تو برطانوی حکومت کی جانب سے انہیں یہیں پر دفن کیا گیا اور قبر کے اوپر اعزازی طور پر دکھائی دینے والی یہ بارہ دری اٹھارہ سو ستاون میں بنائی گئی تھی انیس سو سنتالیس میں برسغیر میں برطانوی دور کا اختتام ہوا وقت گزرا اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کرنل ڈیویٹ روز کی یہ قبر آنے والے مختلف سلابوں کی نظر ہو گئی مگر قبر کے اوپر بنائی گئی بارہ دری آج بھی لئیہ شہر کے ساتھ موجود ہے برطانوی دور حکومت میں کمیشنر لئیہ کے عدے پر تائنات کرنل ڈیویٹ روز کی قبر کے اوپر بنی یہ بارہ دری اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تغیر ازل سے خطہ زمین کا مقدر رہا ہے ہر آنے والے دور کے ساتھ نئی طاقتیں اس دنیا میں اُبریں اور وقت کے بہاؤ کی نظر ہو گئیں موسیقی 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 موسیقی